دوستو آج کی سمجھے بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو اپنے کام سے فرصت نہیں ملتے اور وہیں اپنے لئے سمجھ نہیں نکائیں پاتے ہیں ہماری آج کی کہانی بھی ہمیں یہی بتاتی ہے پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا ایک بار مہت پرپت اپنے شیشوں کو ایک قطع سنا رہے تھے ایک بار ایک شہر میں ایک بڑا بیاپاڑی رہتا تھا سب کچھ گتوئے بھی اس کی مند میں شانتی نہیں رہتی تھی ایک دن کسی نے کہا کہ شہر میں ایک ستھ سنتائے اور جس کو جو چاہیے وہ براپت کرا دیتے ہیں ویڈیو بڑا کوئی شبہ اور ان سادو مبا کے پاس گیا اور بولا مہاراج میرے پاس سب کچھ ہے اور مند پھر بھی اشانت رہتا ہے کوئی اوبائے بتائیے جس سے مند کو شانتی مل جائے ویڈیو باری کو لگا کہ بابا اس کو کوئی منتر بتا دیں گے یا کوئی چمتکار کریں اور ایسا کچھ نہیں ہوا بابا نے اگلے دن اس ویڈیو باری کو دھوپے مٹھائے رکھا اور سیم اندر کھوٹیاں میں بیٹھے رہی گرپی سے اس کو برا حال ہو گیا پر پھر بھی اس نے کچھ نہیں کہا اگلے دن بابا نے کہا آج تمہیں کچھ بھی نہیں کھانا ہے اب پورا دن روک کے مارے اس کی جان ہی نکل گئی لیکن بابا اسے بھی سامنے اچھے اچھے بھگوان کھاتے رہے اس طرح ہوئے بڑی بڑا پریشاندہ اسے ایک شربی نیندری آئی وہ سوچتا رہا کہ ساتھ بابا تو بڑی سوارتی ہے تیسے دن سووی روٹ کر اس نے اپنا پیس سرباتا اور شلے کو تیار ہوا تب ہی ساتھ بابا اس کے سامنے آکر کھڑے ہو گئے اور بولے کیا ہوا تو میں اپنا ہی بولا میں یہاں بڑی آشن دی کرام کے پاس آیا تھا لیکن یہاں تو مجھے کچھ بھی نہیں ملا بولتا ایسی وہ اسی باتیں اٹھانی پڑی جو میں نے جیوئر میں کبھی نہیں اٹھایا میں جا رہا ہوں تو ساتھ بابا ہف کر بولے میں نے تمہیں اتنے کچھ دیا پر تم نے کچھ بھی نہیں لیا اب وہ اپنا ہی تھوڑا آشنے جاکیت ہو گیا اور ساتھ بابا کی روٹ کر بولا آپ نے تمہیں کچھ بھی نہیں کیا تو بابا بولے پہلے دن جب میں نے تمہیں تمہیں پہ بٹھایا اور سیم جھاہ میں بٹھا رہا تب میں نے تمہیں پتایا کہ میری جھاہ تو تمہاری کام نہیں آسکتی ہے جب میری بات تمہارے سمجھ پہ نہیں آئی تو دوسرے دن میں نے تمہیں پھوکا رکھا اور سیم خوب اچھے طرح کھانا کھایا اس سے میں نے تمہیں یہ سمجھایا کہ میری کھانے نے اسے تمہارا پھر نہیں پر سکتا یاد رکھو میری ساتھنا سے تمہیں سنتھی نہیں ملے گی دھن تم نے اپنے پروشاست سے خود کم آیا ہے اور شانتی بھی تمہیں اپنے پروشاست سے ہی ملے گی بابا نے اسے پروشاست سے کہا سب کے ساتھ رہو لیکن اکیرے رہو جیسے کمل کی جڑ میں تو رہتا ہے لیکن اپنے گن بنائے رکھتا ہے جس نے اکیلے رہنا سیکھ لیا سمجھ سب کو جیت لیا مہان وقتی جو چیز ٹونتے ہیں وہ تمہیں اپنے اندر ہی پرابت ہو جاتی ہیں اور کمزور دوسروں کا موہ تاکتے رہ جاتے ہیں یا بار ہو یا من کی شانتی یہ سب سیم کے پورشاست سیم کے بل پر ہی پرابت کی جا سکتے ہیں جس دن تمہیں سیم پر بھروسہ ہو جائے گا تمہارا منت خود ہی کہے گا تو چلنا اکیلا سب کو پا کر بھی ہم اکیلے ہیں ہمیشہ ساتھ چلنے والا کوئی بھی نہیں اس لئے بھروسہ کرو سیم پر اپنے پر اس شریف پر اپنے بلبتی پر پر چلنا اکیلا سادو بابا کی بات سن کر بے اپاری کا منشان ٹھو گیا اور وہ اپنے گھر کے لئے نہیں کئی پڑا موسیقی موسیقی موسیقی